موسیقی 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 ہیں اور یقیناً ایک بھاوک شن ہے محسوس ہوتا ہے کہ جس جگہ پر مجھے میرے پتا لے کر آئے تھے آج ایک نئی آترہ کی اور ہم لوگ جا رہے ہیں پر پردان منتری جی نے بھی اس کو بھی بہت خوبصورتی سے بتایا کہ یہ ہم جیسے جو آج کی تاریخ میں اس لوگ صبح میں موجود ہیں سنصد میں موجود ہیں راج صبح کے بھی صدر سے ہم لوگ لے یہ ایک گرب کا لمحہ ہے جہاں ایک طرف ہم لوگ اتحاس کے بھی ہم لوگ ساکشی رہے ہیں وہیں ایک نئی ارجہ کے ساتھ بھوشے کی بھی اور ہم لوگ جا رہے ہیں تو کڑی بننے کا صوبہ کی ہم لوگ کو ملا اتحاس اور بھوشے کے بیچ جو یقیناً موجود یہاں پہ تمام سانصدوں کے لیے ایک گرب کی انوبوتی کراتا ہے سر آج جب ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں یقیناً ہر راجنیتک دل کے پاس اپنے اپنے ایجنڈے ہیں اور ایجنڈے ہیں اسی لئے وہ راجنیتک دل راجنیتک دل ہے ہر کسی نے اپنی اپنی باتوں کو رکھا کہ اس وشے سطر میں یہ چرچہ ہونی چاہیے وہ چرچہ ہونی چاہیے یہ مدی آنے چاہیے یقیناً سر میری بھی پارٹی ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ کئی وشے ہیں جس پہ چرچہ ہونی چاہیے میں یوہ ہوں ہمیشہ اس بار کا میں پکزدر رہا ہوں کی بھارت میں ایک یوہ کمیشن کا گڑھن ہونا چاہیے ایک نیشنل یوہ کمیشن ایک نیشنل ایک راشتی ہے یوہ آئیوک کا گڑھن کیا جانا چاہیے جہاں پہ یوہ اپنی تمام سمسیہوں کے ساتھ جائیں اور اپنا سمادھان لے کر آئیں بھارت ایک یوہ دیش ہے الگ الگ آئیوک یہاں پر بنے ہیں مہیلہ آئیوک ہے بالہ آئیوک ہے ایسے میں دیش میں ایک یوہ آئیوک کے گڑھن کا یہ سمیں ہے یہ ہونا چاہیے ساتھی میں ہم لوگ چاہتے ہیں سب ویمن ریزرویشن بیل جل سے جلد آئے آج اتنی بھاری سنکیہ میں مہیلہ سانزہ جو یہاں پہ موجود ہیں اپنے سامرت پر جیت کر آئی ہیں ایسے میں ان کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے بٹ ویمن ریزرویشن بیل آنے سے ضرور اور بل ملے گا اور طاقت ملے گی اس کا بھی ہم لوگ سمرتن کرتے ہیں اور ساتھی میں لمبے سمیں سے ہم لوگ کی مانگ رہی ایک انڈین جوڈیشل سرویسز کو لے کر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جوڈیشل سرویسز کا گھٹا نو تاکہ سماج کے ونچت وقت سے آنے والے لوگ اس ستان پر پہنچے جہاں سے وہ نیائے دلانے کی پرکریہ کا وہ حصہ بن سکے تاکہ ان کے ساتھ جو ابھی تک بھی رہ رہ کر بھید بھاو یا نیائے ہوتا ہے اس کو دور کیا جا سکے پر ان تمام وشو کو الگ الگ منچوں پر ہم لوگوں نے رکھا سر all party مٹنگ ہوتی ہے وہاں پر بھی پر ہم لوگ صرف ان anticipation کی کیا ہوگا کیا ہوگا کہیں نہ کہیں اس لمحے کی خوبصورتی کو ہم لوگ کھو رہے ہیں آج میں بس یہی آگرہ کروں گا کی کون سا بل آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے پر یہ جو وشش سطر بلایا گیا ہے یہ اتحاس اور بھوششے کو جوڑنے والی کڑی کو لے کر بلایا گیا ہے ہم لوگ کا دھیان یقیناً کہ اندرت اس طرف بھی ہونا چاہیے تاکہ اس لمحے کی خوبصورتی کو ہم نہ بھول جائیں پورا دیش نظر لگائے اس پر دیکھ رہا ہے کہ کیسے ہم لوگ یہاں سے دوسری نئی سنسد میں ہم لوگ جا رہے ہیں دیش ہی نہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور آج سر جب ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راہ امبیٹ کر جی کے بنائے ہوئے سمویدھان کے ادھار پر جس طریقے سے بھارتی سنسد کے پچھتر سالوں کا اتحاس رہا ہے میں امید ہی نہیں پورے وشواس کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے موجودہ پردھان منتری آدھنیہ نریندر موڈی جی کے نترت میں ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راہ امبیٹ کر جی کے بنائے ہوئے سمویدھان کے ادھار پر ہی ہم لوگ ایک وکسٹ دیش کی ہم لوگ نیو رکھنے جا رہے ہیں اور جو لکش ہے دوہزہ سنتارز میں وکسٹ دیش کے نرمان کا اس لکشے کے ہم لوگ نئی سنسد سے ہم لوگ ضرور اچیو کر پائیں گے انت میں اپنی باتوں کو سماد کروں سر میں ضرور اپنے چھتر واسیوں کا دھنیوات کروں گا اور مجھے لگتا ہے ہم سب یہاں پر ہیں بھارت کی جنتہ کی وجہ سے اپنے اپنے چھتر واسیوں کی وجہ سے میں جمہوی سے آتا ہوں سر میں جمہوی واسیوں کا دھنیوات کروں گا میرے نیتا میرے پیتا اگر آجیوید ہوتے اور یہاں پر ہوتے تو ضرور وہ بھی اپنی کرن بھومی حاجیپور کا ذکر کرتے میں پورے اپنے پردیش بیہار کا اور دیش واسیوں کا دھنیوات کروں گا جنہوں نے بھارتی سنسط کو اتنا ششت اتنا مضبوط بنایا کہ آج جب دنیا بھر کے راشتے ادھاکش آتے ہیں تو وہ جی چونٹی جیسے اتنے بھو ایوجن کو دیکھ کر جو ہمارے پردان منتری جی کے نیترط میں کیا گیا اس کو دیکھ کر دیش ہی نہیں پوری دنیا بڑھتے وکسد بھارت کے بڑھتے قدموں کی سرحانہ کرتی ہے ایک بار پھر سے میں پردان منتری جی کا بھارت کو نئی سنسط دینے کے لئے ان کا دھنیوات کرتا ہوں اور یہاں پر آپ کا دھنیوات کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے سمجھ دیا دیکھشانس ایڈو ٹیک لائیا ہے دیکھشانس ڈیجیٹل کلاس دیکھشانس ڈیجیٹل کلاس کا اپیو کر شاتر بنا سکتے ہیں پڑھائی کو بہت آسان اور مزیدار دیکھشانس ڈیجیٹل کلاس کو اسکول میں بیٹھ کر دیکھنا ہے تو پینڈرائیب اور سمارٹ ٹی وی بنے گا صحیح مادھیم چلیے اب یہ بھی جانتے ہیں کہ دیکھشانس ڈیجیٹل کلاس کا فی اسٹرکچر کیا ہوگا نرسری سے لے کر یوکے جی کے لیے سات ہزار نرسری سے لے کر دوسری کخشہ کے لیے بارہ ہزار نرسری سے لے کر پانچوی تک کے لیے اٹھارہ ہزار نرسری سے لے کر آٹھوی تک کے لیے چوبیس ہزار نرسری سے لے کر دسوی تک کے لیے تیس ہزار اگر آپ کو ڈیمو کرنا ہے تو اس کے لئے آپ دکشانس ڈیجرل کلاس کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کرنا نہ بھولے دھنے بار